ایپیل دوزر تیس کا میچ نمبر سٹھ سٹھ کھیلا جا رہا ہے چینے سوپر کنگز اور دلی کیپٹلز کے بیچ میں یہ مقابلہ دلی کے ایرون جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس مقابلے میں سی ایس کے نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سی ایس کے کے اوپنرز نے کپتان دھونی کا یہ فیصلہ صحیح ثابت کر دیا دونوں اوپنرز نے ایک سو اکتالیس رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ کری ہے اور شاندار پارٹنرشپ کری ہیں دونوں ہی بلے بازوں نے ڈیوان کانوے اور روتراج گائیکوارڈ نے لیکن روتراج گائیکوارڈ کی بات کریں تو روتراج گائیکوارڈ نے شاندار طریقے سے بلے بازی کی روتراج گائیکوارڈ نے لیک سٹیج کے آخری مقابلے میں نوازی رنوں کی تابڑ توڑ پاری کھیلی پچاس گندوں کا سامنا کیا تین چوکے اور سات گگن چوملی چھکے ہمیں دیکھنے کو ملے روتراج گائیکوارڈ کے اس پاری میں روتراج گائیکوارڈ نے دھماکے دار طریقے سے بلے بازی کیے روتراج گائیکوارڈ کی بات کریں تو ایک سو اٹھاون کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے دلی کیپٹلز کے خلاف رنز بنایے ہیں نوازی رنوں کی انہوں نے آتیشی پاری کھیلی پچاس گندوں کا سامنا کیا تین چوکے ساتھ چھکے لگائے روتراج گائیکوارڈ چیتن سکاریا کی گیند پر آؤٹ ہوئے ہیں ان کا کیچ رائیلی روسو نے لپکا ہے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے روتراج گائیکوارڈ نے ڈیوون کانوے کے ساتھ مل کر سی ایس کے کو ایک تھوس شروعات پردان کی